لوگوں کو گناہ اور لمبا کرنے کا شیمبو بتا دیں میرے محترم بھائیوں بالوں کے لیے بہترین چیز لمبا سجدہ کرو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو جب اب سجدہ کرو کہ سارا خون کہاں آئے گا ہم ساری زندگی ساری زندگی چیزوں کے اوپر انہیں سار کرتے ہیں یہ جو نماز ہے نا نماز واللہ یہ توفہ ہے یہ کیا ہے اور کس نے دیا ہے اور کتنی بار دیا ہے اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ نماز میں کیا ملتا ہے اس کونی اوپر کس رڑکے بھی اگر ان کو مسجد میں آنا پڑتا تو وہ آ جاتے ہیں گوروں کو پتا چل گیا مسلمانوں کو بھی تک اس کی سمجھ یہ نماز نہیں ہے یہ آپ کے جسم کو سو فیضت ہیلڈی رکھنے کے لیے بہترین رکھنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ تھا اور جس کو ہم نے کیا سمجھ لیا مسیبت مجبوری اچھا جو بندہ مسیبت سے اس کو نماز کو پڑھنا ہے اس کو بولو کیا ملے گا اس کو کیا ملے گا نیت کی گارڈنگ ملتا ہے نا ہر انسان کو کیا ملنا ہے دیکھو سائنس کہتی جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پروائیڈ کرے گا اگر ہم نماز کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ رب نے ہماری طرف ہمارے لیے کیا نازل کیا تھا توفہ اور یہ میرے بدن کی ہر چیز کے لیے تھا اور صرف بدن کے لیے نہیں روح کے لیے بھی اور صرف روح کے لیے نہیں میری دنیا اور آخرت کی جتنی ضروریات ہی کس نے پوری کرنی ہے اللہ نے اور یہ بہترین گفٹ ہے میرے محترم بھائیو بالوں کے لیے لمبا سجدہ کرو ساپون اور شیمپو اس سے آوائیڈ کرو جتنی چیزیں جھاگ پیدا کرتی ہیں اس میں کیمیکل ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں اور میرے محترم بھائیو جتنے کیمیکل ہیں یہ کبھی بھی انسان کی صحت کو اچھا کر سکتے پیمار تو کر سکتے ہیں لیکن اچھا کر سکتے نہیں ہیں اچھا سر کو کس سے دونا چاہیے بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں اچھا ذرا سوچو جب شیمپو نہیں ہوتا تھا تب کس سے دوتے دے ابھی یاد آجائے گا دیکھو اقبال نے نا آج سے سو سال پہلے کہا دودھو نہاؤ پھو دودھو پھلو دودھو نہاؤ پھو دودھو پھلو اور اگر میڈیکل سائنس کے ایکارڈنگ جاننا چاہتے ہو تو سائنس کہتی ہے پوری دنیا میں سب سے بیسٹ سکن کلنزر ملک ہے سکن کو ساف کرنے والی چیز کیا ہے دودھو دودھ سے نہاؤ دودھ سے نہاؤ بھائی ہسرا ہے دودھ سے کیسے میرے محترم بھائیو ایک بات سمجھو دودھ چاہیے کتنا جب ہم اپنی پوری جسم پہ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو کتنا کے لگ جاتا ہے کلو کے لگ جاتا ہے آدھا کلو یہ سو دوستو گنام بھی بہت زیادہ ہے بھائی صاحب چار پانچ چمچھ لگتے ہیں واللہ کسی دن نہ دودھ سے نہانا اور کتنا دودھ چاہیے میکسیمم صرف یہ سر پہ دودھ زیادہ لگتا ہے باقی بوڈی پہ تو واللہ ایک ایک چمچ زیادہ زیادہ دس سے بارہ چمچ دس سے اور نہا کے دیکھو آپ کی نانیاں دادیاں اسی سے نہ دیدیں نہ دیدیں کے لئے نہ دیدیں اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو دو دانے آملے کے لوگ دو دانے سکاکائی کے لوگ دو دانے ریٹھے کے لوگ دو دانے ہریڑ کے لوگ دو لٹر پانی میں اس کو اکوٹ کے ڈال لو یہ آملہ سکاکائی دیٹھے ہریڑ اس کو اچھی طرح رات کو ابال کے چھوڑ دو صبح اس کو چھانو اور جو دودھ لگایا ہے اس پانی سے نہا لو اور یہ جو مٹی کا کھرچنا چامہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیو اپنے جسم کی محل اس سے اتارو سچ بتاؤ کیا پہلے سارے ایسے نہیں ناتے تھے ناتے تھے کیا نہیں ناتے تھے وہ آج کے لوگوں سے سو فیصد زیادہ سید من تھے تو یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ایک آئل بناو ایک کپ سرسوں کا تیل لو ایک کپ آملے کا تیل لو ایک کپ زیتون کا تیل لو اور ایک کپ ناریل کا تیل لو اس میں دو چمچ کلبنجی دو چمچ میتھرے دو چمچ مہندی اور دو چمچ آپ اس میں یہ جو لیمن ہے اس کا رس ملا دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ساری چیزیں یک جان ہو جائے ہلکی آنچ پہ میرے محترم بھائیو اس تیل کو چھان کے یہ تیل استعمال کرو والوں کے لیے بہت بہترین ہے ساری چیزیں